اور میں ذرا آئی ایس پی آر صاحب ذرا تھوڑا سا آپ نے کوئی پیچھے میں جب جیل میں تھا تو باتیں کی میں ان کے کوئی جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو دیکھیں آپ نے آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا جی میں دوگلا ہوں کہ میں ایک طرف کہتا ہوں فوج میری ہے اور دوسری طرح میں اس کی تنقید کرتا ہوں یا جو بھی برا بھلا کہتا ہوں آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پچھایا جتنے میں نے پچھایا دوسرا آپ نے رماغ پاس کیا اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کریں گے ان کو دیکھیں آئی ایس پی آر صاحب میری ذرا غور سے بات سنویں آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپیزنٹ کرتا تھا میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا عزت دلوائی اپنے ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ بھول گئے ہوں گا پیدا نہیں ہوئے ہوں گے صرف پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کیا نیچے کی اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارے گیا جی فوج دوگلی ہے کیونکہ تب مشرف کا ماشرالہ تھا یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے کرتی کچھ ہے کہتی کچھ ہے ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے دبل گیم دوگلہ تب نام استعمال ہوتا تھا پاکستان کو ورڈ ہی دوگلہ استعمال کرتے تھے دبل گیم کا نام کرتے تھے ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا جب اسامہ بن لادن جب وہ ایپٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا آپ کو پتہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزریہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس اپٹ آباد میں پالا ہوا ہے جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا آپ کے لیے یہاں تو کوئی سامسون گیا تھا یہاں تو آرمی چیف کے موہ سے چون ہی نکل رہی تھی یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا نہ پرائم منسٹر تب وہ گلانی تھا نہ زرداری چار پانچ دن سناٹا چاہے ہوا تھا وہ آکے مار کے چلے گئے ہمارے ملک میں دنیا میں زلیل ہوئے ہم میں بولا تھا میں ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے میرے ساڑھے تین سال میں دیکھیں کہ پاکستان فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا ذرا اٹھا کے دیکھیں آپ کے سامنے ہے وہ کیا فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا فوج کو لوگ پسند کرتے تھے جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاکو مارا لیکن پاکستان کے بدنام ترین مجرموں کو آکے اوپر بٹھا دیا